جمع کشمیر کی آزادی کو لے کر کانگریس نیتا سیف الدین سوچ نے ایک ویوادت بیان دیا ہے کانگریس کے بڑے نیتا سیف الدین سوچ نے کہا کہ کشمیری جنتہ آزادی چاہتی ہے سیف الدین نے پاکستان کے پور راشپتی اور تانشہ پرویز مشرف کے بیان کا حوالہ دیا اور کہا کہ آزادی کشمیریوں کا پہلا اپشن ہے اور وہ بھی کشمیر کی آزادی کے سمرتھک ہے لیکن موجودہ حالات میں کشمیر کی آزادی سمبھف نہیں ہے یہ انہوں نے اپنی صفائی میں کہا مشرف نے کہا کہ آزادی کشمیریوں کا پہلا اپشن ہے میں بھی کہتا ہوں میں نے کتاب میں لکھا تب بھی صحیح تھا اب بھی صحیح ہے لیکن ممکن نہیں ہے اور آزادی دوسری طریقے سے مل سکتی ہے جس میں پاکستان اور ہندوستان کی بھونڈریاں نہ بد لیں اور جمع کشمیر کے پہلے پانچ خطے اور اب ہندوستان کے زیر اندزام تین خطے ہیں یہ آرام کی نید سوئیں گے ڈگنیٹی بھی ہوگی پیز بھی ہوگا اور کوئی ان کی عزت کا کوئی سودہ غلط نہیں ہوگا ایک بار آپ کو پھر سے بتاتے ہیں کہ سیف الدین سوز نے کیا کیا کہا اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مشرف نے کہا تھا کہ آزادی کشمیریوں کا پہلا اپشن ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی جمع اور کشمیر کی آزادی کا سمرتھک ہوں لیکن موجودہ حالات میں کشمیر کی آزادی سمبھو نہیں ہے یہ اپنی صفائی میں انہوں نے کہا کشمیر کو دوسرے طریقے سے آزادی مل سکتی ہے بھارت پاکستان کی موجودہ سیما نہ بدلے سوج کا فومولا یہ ہے جو سامنے آیا بھارت پاک میں موجودہ کشمیر کے ہر حصے کو آٹونومی ملے یہ بھی سوج نے اپنے بیان میں کہا سیف الدین سوج نے دیش کی اکھنڈتہ کے خلاف جا کر جو ویوادت باتیں کہیں ہیں وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں سیف الدین سوج کی کتاب کشمیر glimpse of history and the story of struggle اگلے ہفتے ریلیز ہوگی اس کتاب میں سوج نے کشمیر کو لے کا فومولا دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت پاک کی موجودہ سیما کو بدلے بینا کشمیر کے ہر حصے کو آٹونومی ملنی چاہیے تو سیف الدین سوج کے بیان پر بی جے پی کا قرارہ جواب سامنے آیا ہے بی جے پی نے وار کیا ہے بی جے پی پروکتہ سمبت پاترہ نے اس مدے پر کانگریس سے مافی مانگنے کو کہا ہے وہیں جمہو کشمیر بی جے پی ادھیاکش رویندر رہنا نے تو کانگریس پر دیش سے گدداری کا آروپ تک لگا دیا سیف الدین سوج جو کانگریس کے ایک بڑے نیتا ہے جمہو کشمیر کے انہوں نے کہا ہے کہ جس پرکار پرویز مصرف ستے کہہ رہے تھے آج کشمیریوں کو ہندوستان سے آزادی چاہیے اب بتائیے یہ بار بار بھارت ورش کو نیچے دکھانے کا جو کوشش کانگریس پارٹی کر رہی ہے بھارت کے آرمی کے خلاف جو کانگریس پارٹی بول رہی ہے کانگریس کو اس کے لیے مافی مانگنی چاہیے اور راہل گاندھی جی کو اس کا جواب دینا چاہیے سیف الدین سوج جیسے نیتا ہوں ان کے دل ہمیشہ پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں یہ کھاتے تو ہندوستان کا ہیں لیکن ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے کانگریس چاہتی ہے کہ دیش کے اندر بربادی ہو کانگریس نے ہمیشہ بھارت ماتا کے ساتھ گداری کی ہے دیش بھکتوں کے ساتھ گداری کی ہے دیش کے بلیدانیوں کا اپمان کیا ہے کانگریس نے ہمیشہ آتنک وادیوں الگاو وادیوں اور پتھر بازوں کا سمرتن کیا ہے دیش کی جنتہ کانگریسیوں کو کبھی ماف نہیں کرے گی کانگریسیوں کے خون میں گداری ہے تو وہیں بی جے پی سانسد سوبرمنیم سوامی نے بھی سیف الدین سوز کو قرارہ جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ کشویر ہندوستان کی زمین ہے اگر سوز کو یہاں رہنا پسند نہیں تو وہ سرکار انہیں پاکستان بھیجنے کو تیار ہے ان کو سمجھ نہیں دو کہ کشمیری بھومی ہندو بھومی ہے وہاں ہمارے سارے سنت لوگ جو کہ مندر ہیں شنکرہ اچاریہ کا بنا ہوا مندر ہے اور اس کے اترکت یہاں سے آدھی شنکرہ وہاں تک گئے تو جب بیچ میں مسلمانوں نے جبردستی کر کے وہاں اپنی راج بنائی اس سے معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے سارا ہندوستان میں باقی ہندوستان میں مغلوں کی شاہی ختم ہو گئی تو کشمیر میں آپ اس کی صفائی کریں گے اور جو بھی یہاں رہنے چاہتا ہے ہماری سمیدان کی انصار رہ سکتا ہے اور اس کو پسند نہیں جو سمیدان میں لکھا نہیں ہے جیسے آٹانومی ان کو مشرف پسند ہے ان کے لئے ون بے ٹکٹ دینے کے لئے تیار ہیں موسیقی